السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین نور رمضان سلسلے میں آپ کو ایک بار خوش آمدید کہتے ہیں اللہ عز و جل نے قرآن مجید میں مبارک مہمان یعنی رمضان کے تعلق سے فرمایا شہر رمضان الذی اونزل فیہ القرآن رمضان کا مہینہ جس میں قرآن اترا اس آیت کے تفسیر کے تحت مفسر شہید حکیم الامت حضرت مفتی احمدیار خان علیہ الرحمت الرزوان فرماتے ہیں رمضان یا تو رحمان از و جل کی طرح اللہ از و جل کا نام ہے چونکہ اس مہینے میں دن رات اللہ از و جل کی عبادت ہوتی ہے لہٰذا اسے شہر رمضان یعنی اللہ از و جل کا مہینہ کہا جاتا ہے جیسے مسجد و کعبہ کو اللہ از و جل کا گھر کہتے ہیں وہاں اللہ از و جل ہی کے کام ہوتے ہیں ایسے ہی رمضان اللہ از و جل کا مہینہ ہے اس مہینے میں اللہ از و جل کے ہی کام ہوتے ہیں روزہ ترابی وغیرہ اللہ از و جل کے ہیں یہ ساری چیزیں اللہ از و جل کے ہیں مگر بحالت روزہ جو جائز نوکری اور جائز تجارت وغیرہ کرے وہ بھی اللہ از و جل کے کام قرار پاتے ہیں اس لئے کہ اس ماہ کا نام رمضان یعنی اللہ از و جل کا مہینہ ہے رمضان کو رمضان کہنے کی وجہ کیا ہے حضرت مفتی احمدیار خان علیہ رحمت اللہ الحنان فرماتے ہیں بعض مفسرین رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب مہینوں کے نام رکھے گئے تو جس موسم میں جو مہینہ تھا اسی سے اس کا نام ہوا جو مہینہ گرمی میں تھا اسے رمضان کہہ دیا گیا اور جو موسم بہار میں تھا اسے ربیع الاول اور جو سردی میں تھا جب پانی جم رہا تھا اسے جماد الاولا کہا گیا اسلام میں ہر نام کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے اور نام کام کے مطابق رکھا جاتا ہے دوسری اسطلاحات میں یہ بات نہیں ہمارے یہاں بڑے جاہل کا نام محمد فازل اور بزدل کا نام شیر بہادر ہوتا ہے اور بدصورت کو یوسف خان کہتے ہیں اسلام میں یہ عیب نہیں رمضان بہت خوبیوں کا جامع تھا اس لئے اس کا نام رمضان ہوا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک کرے شیئر کرے